اوکے سو سٹوڈنٹ مننجز میں سے ہم نے ڈیورل میٹر کر لیا ہے ٹھیک ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اس میں ہم نے اس کی بلڈ سپلائی انر سپلائی وینس رینج اور ڈیورل وینس سینسز کر لیا ہے ہم آگے بہت آسان دو ٹاپک ہیں ایریکنوائٹ سپیس اور پائیو میٹر سو آپ کو بتایا کہ یہ اگر ہمارے پاس فار اگزمپل اگر یہ برین ہے ٹھیک ہے اور سپائنل کورڈ ہے تو سب سے انر والی جو ہوتی ہے وہ تو ہمارے پاس ہوتی ہے پائی اس کے نمبر پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہوتی ہے ایریکنوائٹ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سوری کہ یہ جو پائیو میٹر ہوتا ہے نا یہ جاتا ہے کہاں تک آ یہ جاتا ہے ایس ڈو تک ٹھیک ہے اس ٹھیک پرجکشن ہوتی ہے فائلم ٹرمینیلے جیسے ہم بولتے ہیں وہ جاتا ہے ایس ٹو ورٹی پلاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایریکنوائٹ این ڈیورا بھی جو ہے وہ ایس ٹو تک ہی ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آجاتی ہے کہ یہ جو پایا اور irakinoid کے درمیان کی سپیس ہے نا اسے ہم بولتے ہیں سب irakinoid سپیس اور اس irakinoid کے بعد آپ کو بتا ہے دیورہ ہوتا ہے اور irakinoid اور ڈیورہ کی سپیس کو ہم کہتے ہیں سب ڈیورل سپیس ٹھیک ہو گیا اب ایک اور بات آپ نے یاد رہنا ہے کہ irakinoid matter ہے یہ ہمارے پاس ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اور impermeable ہوتا ہے کہ اس کا یہ کریکٹرسٹکس یاد رہنا ہے اور یہ دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے اس کے انٹرنلی بہتا ہے três پیرمیٹر اور اس کے باڑی دورا میٹر ایرานائی کے لحاظ سے آپ کو دو چیزیں کرنا ہے ایک آپ کو پتاہ ہونا چاہیی کہ ایرہ رکیو فیلائیں ایرہ رکڈائی کیا ہے ایرہ رکیو خرستو یکی آگے گیا چاہیے کہ ایرہ رکیو فیلائنائی کیا ہے بچوں نمی ہمارے پاس جو Education Acts falls planted fail�� اور 99 کسی جگہ پر گیلتہ ہے کہ یہ وائیڈلی سپریٹڈ ہی ہے یکی زیارہ ہوس은 ہے یہ جب وائیڈلی سپریٹڈ ہوئی ہوسę hearing microphone اس پیس کو ہم بولتے ہیں кіٹر بنائے چیزرب بنائے دو طرح کے ہیں یا پیسٹر بنائے ایک ہماری رس отпسید انٹر پیڈنکول ہوں ہمارے رسrange انٹر پیڈنکول یرا انٹر پیڈنکول ہے اپنے اپنے دارے ٹکر بتو سکت گال کون سی دو چیزوں کے درمیان سپیس ہے between the inferior surface of seribellum and roof of fourth ventricle and roof of fourth ventricle ٹھیک ہے تو یہ آپ کو concept سمجھا رہے ہیں کہ مائے پاس اگر پوچھے کہ ارachenoid crystal nye کیا ہے تو بتانے ہے کہ ارachenoid ان پایا ویسے تو آپس پر کلوزلی اٹائچ ہوتے ہیں لیکن کسی جگہ پر سپرارٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس سپریشن کو ہم crystal nye بولتے ہیں دو طرح کے crystal nye is present in seribellum medeularis جو کس پیس ہے between inferior surface of seribellum and roof of fourth ventricle اور دوسرا ہے crystal nye inter peduncularis جو کہ space ہے between two peduncles ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس یہ seribellum inferior surface ہے اور یہ ہمارے پاس روف ہے fourth ventricle کا تو یہ جو سپیس ہے اس کو ہم بولتے ہیں seribellum medeularly crystal nye ٹھیک ہے between inferior surface of seribellum and roof of fourth ventricle اور ہمیں بتا ہے کہ یہاں پہ پسٹیریلی seribellum پڑھا وہ اتر peduncles ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بتا ہے کہ یہ دو peduncles ہیں ہمارے پاس سپیریئر peduncle یہاں پہ میڈل peduncle ہے اور یہاں پہ انفیریئر peduncle ہے تو دو peduncle کے درمیان میں پایا اور اریکنویٹ کے درمیان سپیس ہوگی اور اس کو ہم بولیں کہ انٹر peduncular crystal nye ٹھیک ہے اب دوسری چیز آ جاتی ہمارے پاس vilaise کیا ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے بچوں کہ ہم نے پڑی ہوئی تھی venus sinuses venus sinuses میں بھی ہم نے یہی پڑا تھا کہ جو duramatter ہوتا ہے اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک endo auste لیئر ہوتی اور ایک meningal لیئر ہوتی ہے جو کہ closely separated ہوتی ہیں لیکن کسی کسی جگہ پہ وہ بھی ایک دوسرے سے مطلب وہ closely attached ہوتی ہیں لیکن کسی کسی جگہ پہ وہ بھی separate ہوئی ہوتی ہیں duramatter کی layer اور اس separation کو ہم بولتے ہیں dural venus sinuses ٹھیک ہے اب اس venus sinuses کے اندر ایراکنویڈ matter کی projections ہوتی ہیں اگر یہ ایراکنویڈ matter ہے باہر تو یہاں سے کچھ projections ہوتی ہیں جو دیورل venus sinuses میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان projections کو ہم بولتے ہیں ایراکنویڈ vilائے ایراکنویڈ vilائے کیا ہیں projections of ایراکنویڈ matter into dural venus sinuses is ایراکنویڈ vilائے اور اگر یہ بہت زیادہ ہوں گی مطلب ایرگیٹڈ فرم میں گروپ کی فرم میں تو اسے ہم بولیں گے ایراکنویڈ granulation اور یاد رکھنا ہے سپیریئر ساگیرل سائنس میں بہت سارے ایراکنویڈ vilائے اکٹھے ہوئے بہتے ہیں ایرگیٹڈ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے CSF لٹ کو ڈیورل وینس سائنس کے اندر دو کانسپٹ ہمیں سمجھ آگئے تیسری بات یہ بک کے اندر سب ایراکنویڈ سپیس سب ایراکنویڈ سپیس جو اس کا کام ہے یہ ایک نمبر کام سے پوچھا جا سکتا ہے جتنے بھی برین میں جاتے ہیں سکل سے یا برین سے واپس سکل کی طرف آتے ہیں وہ سارے سارے سب ایراکنویڈ سپیس کو انٹر کر جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے سیریبرل آرٹری سیریبرل وینز سیریبرل جو کرنیل نرف سارے سارے بھی اسی سب ایراکنویڈ سپیس میں لائے کرتی ہیں یہ دو فنکشن ہوگی کس سب ایراکنویڈ سپیس کے ایک ایمپورٹن سیز بات میں جو رہ گئی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے بچوں نے کیا کھائے کہ وہ کنٹینیو کرتا ہے نہ صرف برین کو کور کرتا ہے بلکہ فورم میکنم کے لیول سے نیچے بھی یہ جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے اس سیکرل ٹو ورٹیبرہ تک جاتا یہ یاد رکھنا ہے لیکن یہ سے اوپر 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 جو ایراکنویڈ میٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کرنیل نفس کے لیے ٹیبیولر شیت بناتا ہے کیا بناتا کرنیل نفس کے لی میگنم کے لیول سے اوپر اوپر کیا بناتا ہے کرنیل نفس کے لی ٹیبیولر شیت لیکن سکل کو اگزیٹ کرنے کے بعد ایراکنویڈ کیا کرتا ہے کرنیل نفس کی اپی نیوریم کے ساتھ فیوز کر جاتا ہے نارملی لیکن ایکس اوپٹک نفس کی اوپٹک نفس ہے تو اس کے لیے کیا بناتا ہے ٹیبیولر شیت بناتا ہے ٹھیک ہے اور آرپٹل کنال سے گزر کے آرپٹل کنال سے گزر کے یہ ٹیبیولر شیت جو ہے وہ آرپٹل کیوٹی میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے ہمارا آئی باال سکلیرہ ہوتا اس کے ساتھ فیوز کرتی لیٹرل وینتریکل جو ہیں تین وینتریکل لیٹرل ثرد وینتریکل ان کے کورونایٹ پلیکسز میں سی ایس ایف پروڈیوز ہوتا ہے اور پھر جو فورت وینتریکل اندر ہوتا ہے فورا مناس ان فورا مناس سے ہمارے پاس اپرچرز ہوتے ہیں پڑھیں ایک میڈین اپرچر دو لیٹر رپرچرز ہوتے ہیں ان سے سی ایس ایف نکل کے آجاتا ہے سب ایریکنویڈ سپیس میں اور پھر جو رن کرتا ہے اوپر سیریبل ہیمیسفیر کی طرف اور نیچے سپائنل کنال میں کہاں تک سیکرل ٹوورٹی برا تک ٹھیک ہے تو اتنی سی بات ہمارے پاس ایریکنویڈ کی کئی دیلیکیٹ ایمپرمیابل میمبرین ہے اور یہ پایا اور دیورا کے درمیان میں لائے کرتی ہے ایریکنویڈ کرسٹرن آئی کیا ہے ایریکنویڈ ویلائی کیا ہے گرینیولیشن کس کو کہتے ہیں ان کا کیا کام ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا سب ایریکنویڈ سپیس کی کیا کام ہے اور ایریکنویڈ میٹر کیس طرح سے کورنگ بناتا ہے نیٹیبیولر شیط بناتا ہے نیٹیبیولر شیط لیکن جب اس کل کو اگزیٹ کرتی ہیں تو پھر ان کے اپنیوریم کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم پایا میٹر کرتے ہیں پایا میٹر ہمیٹر سب سے اینر ویلی یاد اپنے برین کو کرتے ہیں پایا کرتے ہیں پایا بران پایا ممیرین پایا ہمیزو خیل เคر ہم一起 پایا رای ان سب سے ٹی رای چن مت ٹک اے کے ساتھ ملتا ہے اور کاروناویٹ پلیکزز بناتا ہے کاروناویٹ پلیکزز کا کیا کام ہوتا ہے سی ایس ایف کی پردکشنز آف لیٹرل ثرد اور فورتھ ونٹریکل ٹھیک ہے یہاں راتنا ہے پائی آمیٹر کا ٹو لیئر فولد ہے جس کو ہم ٹینہ کورائڈا بولتے ہیں جو کیا ملزrise کی طرح پردکشن yang پردکشن کے لixo تبانی tulee تشید ہے اور جب یہ فارام ان میکنم کو لیو کرتی ہیں یعنی سکل میں سے اگزٹ ہوتی ہیں تو یہ جو تبیولر شیت ہوتی ہے یہ ان نفس کی اپنیوریوم کے ساتھ فیوز کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں تو دیورا میٹر کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ سٹرونگ دنس فائبرس میمبرین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ایرا کنوائٹ کی بات کریں تو وہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے لیکن امپرمیابل ہوتی ہے اور پایا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ یہ وسکولر میمبرین ہے ٹھیک ہے یہ ایک تین چیزیں ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ہم نے پڑھی تھی برین کے لیے ٹھیک ہے آپ سپائنل کارڈ کے لیے کر ہم دیکھیں بچوں تو کوئی سیم ایسا جسٹنس نہیں ہے بلکل سیم یہ ہوتی ہے لیکن صرف ان کی سٹارٹنگ اینڈنگ میں ڈیفرنس ہے کہ ہمارے پاس یہ جو دیورا ہوگا ایرا کنوائٹ ان پایا ہوگا سپائنل کارڈ کا یہ میں پاس پورم این میگنم کے لیول سے سٹارٹ ہوگا جہاں پا سپائنل کارڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جا کے انڈ کہاں پہ ہوتا ہے سیکرل دووورٹی پھرا پہ فتم ہوتے ہیں اور بس اس کے پائنل کارڈ میں ہمیں ایک چیز بتائی گئی ہے فر ایکزمپل اگر یہ میں پاس پائنل کارڈ ہے ٹھیک ہے سپائنل کارڈ کے با pamتہ میں پاس دیورا متر ہے یہ میں پاس راکنوائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ میں پاس دیورا متر ہے اس طرح ہوتا تو نہیں ہے لیکن صرف آپ اس کوужی کریں کچھ پہج سب کچھ پی ametывать ہے آپ دیوری arach Achanlection و دیوری we give this structure we call denticle lntinum ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایسے لگ رہا ہوتا ہے سٹرکچر کی وجہ سے کہ پایا میٹر نے کیا کیا ہے پایا میٹر سے ساری یہ سٹارٹ ہوتے ہیں پایا میٹر نے کیا کیا ہے مدب سمجھ لو کہ پایا میٹر سے ایسے وہ ایک تھکننگ سے نکلتی ہے جو باہر جا کے دیورا کو بھی اور ایڈاکینایٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہوتی ہے اور اسے ہم ڈنٹی کی لیٹم بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ سپائنل کارٹ نہ لٹکا ہوا ٹھیک ہے اور اس کوئی میں پاس اگر پچچر ہوئی تو میں آپ کو دکھاؤں گی